اچھا بھئی آج کا ہمارا سبق ہے ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل میں اور یہ ہے میر تقی میر ٹھیک ہے تو پیارے بچوں میر تقی میر یہ چوبیس سبق ہے آپ کی کتاب میں اور میر تقی میر کو پڑھائے گیا میر تقی میر سترہ سو تیئیس میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو دس میں ان کا انتقال ہوا ٹھیک ہے آپ کا جو اردو کلاسک اردو ہے پرانی اردو تو اس میں میر تقی میر ایک بڑا نام ہے ٹھیک ہے میر تقی میر شائری میں اور خاص طور پر غزل کی شائری میں سمجھ لیجئے کہ پرانے شائروں میں غالب کی بات نہیں کرنا غالب کی بات شائری ایک دم تبدیل ہوئی ہے لیکن غالب سے بھی پہلے یہ غالب سے بھی پرانے شائر ہیں تو میر تقی میر کا نام جو ہے وہ بڑے شائروں میں ہے ٹاپ لسٹ ہے ٹھیک ہے حتی کہ غالب نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے بڑے شائری کی ہے لیکن میر جیسا شائر میں نہیں بن پایا صحیح ہے تو میر تقی میر اردو عدب میں شائری میں ایک بڑا نام ہے کلاسک عدیب میں کلاسک شائروں میں میر تقی میر کی حالات زندگی جب آپ پڑھیں گے تو اس حالات زندگی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی شائری جو ہے اپنے حالات زندگی کے این مطابق ہے ٹھیک ہے اچھا میر تقی میر کو درد کا شائر بھی کہا داتا ہے غم کا شائر یعنی ان کی شائری میں آپ کو غم ملے گا دکھ ملے گا رونا دھونا ملے گا ٹھیک ہے غم عاشقی ملے گی غم روزگار ملے گا شکوے ملے گی قدرت سے شکوے اللہ سے شکوے زمانے سے شکوے ٹھیک ہے میر تقی میر کی شخصیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑے بیتاب شخصیت کے مالک تھے ان کو سکون نہیں تھا ہر وقت بیچارے کسی نہ کسی رنج کسی نہ کسی تکلیب اور پریشانی میں مقتلع ہیں اور اسی ہی کا اپنی شائری میں اظہار کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنی شائری کے بارے میں کہتے ہیں ہم کو شائر نہ کہو کہ میر ہم نے ہم کو شائر نہ کہو کہ میر ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا یعنی ہم نے شائری وائری نہیں کیا ہم نے دراصل درد و غم جمع کیا تو اس سے کیا بن گئے دیوان بن گئے یعنی میری شائری شائری نہیں ہے بلکہ درد و غم کا مجموعہ ہے اور یہ آپ کو ان کی شائری میں نظر بھی آئے گا ٹھیک ہے اور غمِ عشق بھی ہے صحیح بہت ساری شائر ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گا بھی غزل تو اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا پھر ایک کیفیت ہوتی ہے غم کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے غمگین رہنے کی یعنی میر تقی میر کے ہاں ایسے ہیں جیسے اگر زندگی میں دو چیزیں ان کو اٹھانی ہیں ایک خوشی اور ایک غم تو میر تقی میر خوشی کو نہیں اٹھائیں گے بلکہ کس کو اٹھائیں گے غم کو اٹھا لیں گے آدمی کی فطرت اور عادت بن جاتی ہے غم زیادہ رہنے کی ٹھیک ہے اچھا ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ہر معاملے میں یہ مطمئن نہیں ہے آسمان اوپر کیوں ہے اوپر نہیں ہونا چاہیئے اسے خدا نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا بناتے وقت یہ اسٹائل ہے میر تقی میر کا صحیح ہے یہ درختوں کی پتے ایسے تیک ہونے کیوں ہوتے ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیئے ٹھیک ہے یعنی تنقیدی پہلو بھی ہے زندگی پر قدرت پر اور مختلف قسم کی چیزوں پر تنقید یہ ان کی شاعری کے اندر غم غم کی شاعری ہونے کی وجہی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں کسی بھی چیز پر صحیح زندگی سے مطمئن نہیں ہیں وہ قدرت سے مطمئن نہیں ہیں وہ حالات سے مطمئن نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی ذات کی جو نفی ہے اس کا پرداشت بھی نہیں ہے مختلف وقتوں میں آپ جب ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے ہی بدمزاج تھے لوگوں کے ساتھ اور بدمزاجی ایسے تھی ان کی کہ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے ان کی بات نہ سنے تو وہ غصے میں آجاتے تھے بہت صحیح مطلب ایک دفعہ ایک نواب صاحب کے پاس رہتے تھے یہ نواب صاحب تنخواہ پر رکھا تھا کہ آپ یہاں رہیں اور شائری کریں تو یہ ایک شیر جو ہے وہ ایک غزل انہوں نے لکھی اور لکھ کے جو ہے وہ نواب صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے گئے 怪ش سناو انہوں نے ایک شیر سنایا نواب صاحب herzlich بہت خوب اور مشلیوں کو دانا ڈالنے میں مسروف رہے انہوں نے دوسرا شیر سنایا نواب صاحب نے کہا بہت خوب اور مشلیوں کا دانہ ڈالنے میں مسروف رہے انہوں نے غزلی پھاد دے پرزا پرزا کر کے ٹھیک دی پانی نواب صاحب نے بولا یہ کیا بولا آپ میری غزل سنتے ہی نہیں ہیں تو ایسی غزل سنانے کا فائدہ کیا جس میں آدمی توجہ سے میری بات سنے نہیں رہا یہ جو کیفیت ہوتی نا آدمی کی اس کیفیت میں وہ غم کو قبول کرتا ہے مسائل اور مشکلات کو چنتا ہے ٹھیک ہے یہ نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی جس میں غمگین رہنا اسے اچھا لگتا ہے غم کا بھی ایک مزہ ہے غم کا بھی ایک مزہ ہے لوگ ترس کھاتے ہیں آپ پھر آپ کو مزہ آتا ہے بخار چڑھ جائے آپ کو کتنا مزہ آتا گھر میں سب کو بتاتے پھرتے ہیں بخار چڑھ گیا سب ہم دردی کرتے ہیں آئے ہے بخار ہو گیا تو غمگین رہنے کا بھی ایک مزہ ہے ٹھیک ہے تو آپ جب میر تقی میر کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اس مزہ کو بھرپور حاصل کرتے رہے ہیں اچھا یہ تو ان کی لائف ہے لیکن جب آپ شائری دیکھتے ہیں ان کی شائری جو ہے ایک آلہ پائے کی عدبی فن پارے ہیں بلا شبہ اس میں خیال بہت ہمدہ ہے اس میں بنت بہت ہمدہ ہے اس میں قافیہ ردیف کی بندشیں بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے اور شائری کا جو آہنگ ہے وزن ہے وہ بہت زبردست قسم سے ترقیب دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم میر تقی میر کے بغیر اردو عدب کی شائری اور اردو عدب جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے اور ابتدائی شائروں میں یہ رہے اس لئے ہر اگلے شائر نے میر تقی میر کو فالو کیا کسی نہ کسی لحاظ میر تقی میر کی شائری کو فالو کیا کسی نہ کسی درجے میں اگر وہ زندگی کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں تو بھی میر تقی میر کو کوپی کر رہے ہیں اگر وہ غم کو بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 156 پہ لکھا ہے میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے میر ابھی نو عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا روزگار کی تلاش میں دہلی آگئے یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہوئے دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنو میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کیا میر نے لکھنو ہی میں نے وفات پائی ٹھیک ہے؟ یہ اپنے مامو کے ساتھ آکے رہتے تھے جب والد کا انتقال ہو گیا تو یہ کس کے پاس آگئے؟ مامو کے ساتھ یہ خود شیعہ تھے مامو ان کے سننی تھے یعنی ماں کی طرف سے یہ سننی تھے اور والد کی طرف سے یہ شیعہ تھے تو ساری زندگی ان کے مامو کے ساتھ نہیں بنی مامو کے ساتھ ہمیشہ ان کا لڑائی جھگڑائی رہا ٹھیک ہے؟ آپ کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاہ پرداز، خدائے سخن، غزل کا بادشاہ غم کا شاعر یہ سارے نام ہیں ان کے خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توقل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے زبان صاف اور سادہ ہے، ان کے علمی سرمایے میں چھے دیوان کتنے؟ چھے دیوان، چھے شاعری کے مجموع ہیں اردو شورا کا ایک تذکرہ اور متعدد مسنویاں اور مرسیے ایک سوانے حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہے میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے یہ غزل اسی سے لی گئی ہے تو اب ہم پڑھیں گے غزل ایک شیر مجھے یاد آ گیا غم کی شاعری شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں یعنی شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا شیریں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یعنی میری کیفیت ایسی ہے کہ میں شام سے بجھ جاتا ہوں بلکل ایسے جیسے غریب آدمی کا چراغ ہوتا ہے غریب آدمی کے پاس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے تو ہوتے نہیں تو وہ کیا کرتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے جلاتا ہے اس کے بعد یا تو تیل ختم ہوں کے خود ہی بجھ جاتا ہے یا پھر وہ جانبوش کے بجھا دیتا ہے تو میری کیفیت بھی ایسی ہے شام ہوتے ہی میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے مفلس کا چراغ ابھی بجھا اور ابھی بجھا چونکہ دن تو میں ادھر ادھر کام کاج میں گزار دیتا ہوں جب رات آتی ہے نا تو پھر رات میں مجھے غم کا دورہ پڑتا ہے اس وقت میری کیفیت ایسی ہوتے جیسے چراغ مفلس ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے کیا مطلب ہوا اس دنیا میں ہم فقیر کی طرح آئے صحیح ہے اور مختلف قسم کی صدائیں لگائیں ٹھیک ہے اور جاتے وقت کہا آپ لوگ یہاں خوش رہے ہیں ہم تو یہاں سے چلے صحیح ہے یعنی اس دنیا میں آکے رہ کے کچھ ہم نے نہ کمایا نہ بنایا فقیر کی طرح آئے فقیر کی طرح زندگی گزاری اور آخری میں جاتے جاتے یہ صدا کر کے چلے گئے کہ آپ لوگ خوش رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں اس دنیا سے واپس یہ ٹھیک ہے اس کا مفہوم ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جو تجبن نہ جینے کو کہتے تھے ہم جو تجبن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے کیا بات ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ تیرے بین نہیں جییں گے کہتے ہیں نا تیرے بغیر جینے بھی کیا جینہ تیرے بغیر جینے سے بہتر ہے کہ آدمی نہ جیے مر جائے صحیح تیرہ ساتھ نہ ہوگا تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا وعدہ کرتا ہوں اکثر لوگ ایسے وعدے کرتے ہیں تمہارے ساتھ ہوں تو ہوں ورنہ نہیں ہوں آج کے دور کے وعدے نہیں ہیں آج کے دور تو تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے پرانے زمانے میں ایسی بات ہوتی تھی کہ تمہارے بغیر جینہ کیا صحیح ہے تو جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم یعنی ہم یہ کہا کرتے تھے کہ تیرے بن جینے نہیں تیرے بغیر جینے کا کوئی تصور نہیں ہے تو کہتے ہیں سو اس اہد کو اب وفا کر چلے اب جو ہم مر رہے ہیں تو وہ جو اہد ہم نے کیا تھا کہ تیرے بغیر نہیں جینے آج اس دنیا سے جا رہے ہیں اس وعدے کو نبھانے کے لئے کہ تیرا ساتھ چھوٹا دنیا بھی ساتھ ساتھ چھوٹی شاعری دیکھ رہے ہیں ہم غم کی شاعری اور بنت دیکھئے آپ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم ترنم دیکھئے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس اہد کو اب وفا کر چلے پسند آئے شیر آپ کو نہیں آیا اگر پسند نہیں آیا تو سمجھ میں نہیں آیا حریس پسند آیا ہے شیر نہیں کیوں غصے میں آپ پھر جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم کیا کہتے تھے تیرے بین نہیں جینے تو آج وہ وقت آ گیا کہ تیرے بین جینے پڑ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سو اس اہد کو اب وفا کر سیلے یعنی یہ اہد پورا کرنے جا رہے ہیں مر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں اگلا شیر دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا یہ تو آپ نے کسی غزل میں بھی سنا ہوگا دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے سنی غزل نہیں غزل نہیں سنتے آپ لو دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے اچھا ہر غزل کا جو شیر ہوتا ہے نا اس کے مقفوم الگ ہوتا ہے اس کا پچھلے شیر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تعریف کر رہے ہیں اپنے محبوب کی کہ ایسے دکھائی دیئے اچانک کتنے بند سمر کے دیکھتے کے ساتھ ہی ہم اپنے آپ سے بھی جدا ہوگئے اپنے آپ میں نہیں رہے یعنی ایسا چھپاکے سے دیدار ہوا دیکھا کہ اپنا ہوش خوبیٹ لوگ آ کے نوچ رہے ہیں ہوا ہی کیا ہو گیا اپنے آپ میں نہیں ہے صحیح ہیں میر تک میر کی شاعر یا آپ کو ایسی ملے گی غمگین عشق پر مبنی عشق کی گہرائیوں میں غصی ہوئی میر تک میر کی شاعر کیا کہتے ہیں دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے گا ہم اپنے آپ سے جدا ہوگئے ہم اپنے آپ میں نہیں رہے ہم بے خود ہوگئے ایسے دکھائی دیئے کہ ہم بے خود ہوگئے اور اپنے آپ سے جدا ہوگئے اپنے آپ میں نہیں رہے صحیح ہیں ہمارے ہوش جاتے رہے کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو ہمیں نہیں پتا ہم کون ہے صحیح ہے پرانے زمانے میں عشق ایسے ہوتا تھا آج کے زمانے میں تو نہیں ایسے ہوتا ہوں سکتا ہوتا ہو ہمیں کیا پتا ہم تو آج کے زمانے کے نہیں ہیں ہم تو پرانے زمانے کے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقے بندگی ہم ادا کر چلے ٹھیک ہے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی یہ بھی اس غزل کا ہی شہر ہے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا آپ جا کے اس پہ لکھئے یوٹیوب پہ دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا آپ دیکھئے کہ غزل آدے گی لطا کی آواز میں یا کسی خاتون کی آواز میں بڑی اچھے غزل گائی ہو اس میں یہی سارے شہر ہیں جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی یہ جب ہی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ماتھا ہے جب یہ سجدہ کرتا ہے کسی کے آگے جھکتا ہے کسی کو بڑا مانتا ہے ٹھیک ہے کسی کی عشق میں مطلع ہو کر اس کے سامنے سرے تسلیم ہم کر دیتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی یہ جب ہی جھکی اور جھکتی ہی چلی گئی اٹھی نہیں پھر حق بندگی ہم ادا کر چلے بندگی کا حق تو یہی ہے کہ آپ نے جس کے سامنے سجدہ کیا اب اس کے سامنے لیڑ جائی ہے تو یہ شہر آپ خدا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں خدا کے لیے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کے سامنے جب جھک گئے تو جھکتا ہی جلے گئے اور ہم نے حق بندگی ادا کر دیا لیکن اگر آپ غزل کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں تو یہ شہر اپنے محبوب کے سامنے اپنے ہوش و حواظ گم کر دینے اور اس کے سامنے جھک جانے اور سر تسلیم خم کر دینے کی علامت ہے اور اس طرح سے ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا ٹھیک ہے مذہب شائری میں عشق میں یہ کہا جاتا ہے کہ محبوب کو خدا مانا صحیح ہے ہم نے محبوب کو کیا مانا خدا مانا کئی شیر ملیں گے آپ کو ایسا کہ ہم نے محبوب کو خدا مانا ہم نے ایک فلم دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھی ہے اس میں لیلا مجنو فلم ہے اگر نہیں دیکھی تو دیکھئے آپ انڈیا کی فلم ہے لیلا مجنو تو اس میں وہ مجنو جو ہے ریکستان میں نگل گیا ہے لیلا کی یاد میں پاگل ہو گیا ہے صحیح تو وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ جانماز بچھائے کے نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے جانماز کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ بچارے نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے سلام پھیرا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس کو مجنو کو کہ بدبخت تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ مجنو جو ہے نا بڑا زبردست ڈائلوگ بول رہا ہے تم کیسی نماز پڑھتے ہو کہ جس کی یاد میں غرق ہو اسے بھولے بیٹھے ہو اور جانتے ہو کہ کوئی سامنے سے گزر رہا ہے اور میں کس کے عشق میں کتنا مبتلہ ہوں کہ میں گزرتے وقت یہ بھی بھول گیا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے دیکھا آپ نے تو تمہارا خدا تم نے خدا کو کیا بنایا ہے اور میں نے خدا کو کیا بنایا ہے صحیح ہم نے خدا جانا اکثر گانوں میں آپ نے شیر سنے ہوں گے ہم نے محبوب کو خدا جانا ٹھیک ہے تو یہ وہی تصور ہے کہ جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے آخری شیر ہے آخری شیر کو ہم کہتے ہیں مقتہ کیا کہتے ہیں مقتہ مقتہ آخری شیر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اپنا نام لکھے گا اور جو شروع کا شیر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مطلع تو مقتہ عرض کیا ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے یعنی اب آخری وقت ہے اب سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے اگر پوچھے گا کہ میر تم دنیا میں آئے تھے کیا کیا تم تو کیا جواب دیں ہمیں تو کچھ کہیں تو اس شیر میں تاثف ہے اس شیر میں جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ دکھ ہے کہ دنیا میں آئے کچھ کرنا تھا لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے اور ایسے کیسے آئے اور ایسے کیسے چلے گئے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے سوالیہ جملے تم آئے تو تھے جہاں میں کچھ کرنے لیکن کر کے تم پتہ نہیں کیا جا رہے ہو آئے تھے کس لیے اور جا تم پتہ نہیں کس لیے رہے تو اس کے اندر جو آپ کا کافیہ چل رہا ہے وہ تو ردیف چل رہا ہے وہ ہے کر چلے آپ دیکھئے کر چلے ہر شیر میں کر چلے کر چلے کر چلے کر چلے یہ ردیف ہے اور دعا وفا جدہ عدا کیا یہ سب کافیہ ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو ہم وزن ہوتے ہیں وہ کافیہ ہوتے ہیں اور جو ایک جیسے شیر میں چلتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں اسی سے آپ شائر کی اس غزل کو یاد رکھیں گے میر تقی میر کا شیر ہے یہ والا کیسے پتہ چلے گا کر چلے وہ شیر جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے کر چلے وہ شیر دراصل کس کا ہے میر تقی میر کا ایسے آپ کو یاد رکھنا ہوگا تو ہر شائر کے ساتھ آپ اس کی ردیف کو اگر یاد رکھیں گے تو امتحان میں بھی آپ کو یہ یاد رکھنا آسان ہوگا کہ یہ شیر کس شائر کا موضوع ہے ٹھیک ہے آپ آپ موسیقی